پانورما گروپ جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے آپ کے اپنے سپنوں کا آشیانہ چناؤں لڑ رہے ہیں تو وہی ہینا شہاب کی بات کرے تو نردلی پرتیاشی ہے سیوان سے سیوان سے انہوں نے نامنکن بھی کر دیا ہے سچیدہ اندر رائے بھی نردلی نامنکن کر چکے ہیں تو وہی اگر بات کرے بوشکوری پاورشٹارٹ تو وہی اگر بات کرے پاون سنگھ کی تو پاون سنگھ بھی اس بار نردلی پرتیاشی ہے کرکاٹ سے اور اپندر کشوہا کورٹ تک کر دے رہے حالانکہ اگر اتحاس کی بات کرے تو بیہار میں دوہجار نو کے بعد لوگ سوہ چناؤں میں ایک بھی نردلی پرتیاشی کو جندہ نے جتا کر سانسد بننے کا موقع نہیں دیا پچھلے دو چناؤں سے سبھی نردلی پرتیاشی اپنا جمانت تک نہیں بچا پائے دوہجار نو میں باقہ سے دکھ بیجوہ سنگھ اور سیوان سے ان پرکاش یادت نردلی لوگ سوہ چناؤں جیتے تھے باقہ سانسد کی موت کے بعد دوہجار دس کے اکچناؤں میں ان کی پتنی پتل کماری نردلی چنکر لوگ سوہ پہنچی تھی لوگ سوہ چناؤں کی تحاس میں بیہار میں 1967 میں سب سے ادھک چار نردلی سانسد چننگے اس میں چترہ سے وی راچہ ہجاری پاک سے بین سنگھ نوادہ سے ایم پی ایس پی این پوری اور سنگھ بھوم سے ایم پی یادت بھاری متوں سے جیت کر لوگ سوہ پہنچے تھے تب جھارکن بیہار کا حصہ تھا تو وہی دو نردلیوں کو 1952 میں شہاباد اتر پکشم اور 1957 میں بکسر لوگ سوہ سے لگتار دو بار بھاری متوں سے کمل سنگھ کو نردلی پرتیاشی کے طور پر چن کر لوگ سوہ بھیجا تو وہی 1977 اور 1980 کے دھنواد میں لوگ سوہ سیٹ سے نردلی پرتیاشی کے طور پر ایک کے رائے لگتار دو بار بھاری متوں سے جیت کر لوگ سوہ پہنچے سال 2019 کے لوگ سوہ چنوہ میں بیہار کی چالیس لوگ سوہ سیٹوں پر 304 نردلی امیدواروں نے پرچہ بھرا ان میں سے مہ چار کی ہی جمانت بچ پائی اور دو نیک چنوہ جیتا اس کے بعد 2014 کے چنوہ میں 179 نردلی کینڈیٹ میدان میں اترے لیکن سبھی کی جمانت جبت ہو گئی اس کے بعد 2019 میں بھی 230 امیدواروں نے نردلی چنوہ لڑا لیکن کوئی اپنی جمانت نہیں بچا پایا لوگ سوہ چنوہ 2024 میں کئی دگت بطور نردلی اپنی قسمت آجمار رہے ہیں اب تک یعنی کی تیسرے چورن تک سو کے قریب نردلی پرتیاشی میدان میں ہیں ان میں پوروستانسد ائی پی ایس سمیت کئی برے چہرے ہیں پورنیا سے کانگریس کے باغی ایوام پوروستانسد پپو یادب نے بطور نردلی کینڈیٹ چنوہ لڑا اور مجبوتی سے اینڈیے اور مہا گڑوندھن کے ڈٹے رہے ہیں سیوان لوگ سوہ سیٹ پر باہو ولی پوروستانسد شہاب الدین کی پتی ہی ناشہاب نردلی چنوہ لڑ رہی ہے یہاں پر بھی مقابلہ ترکونیے ہونے کے اثار ہے اسی طرح آسن سول سے بیجوپی کا ٹکٹ ٹھکرا کر بھوست پوری اسٹار پاونس سنگھ نے کاراکاٹ لوگ سوہ سیٹ سے نردلیے تیال دھوکنے کا اعلان کیا ہے وہ جو شور سے چنوپرہ چار میں بھی جھٹ گئے ہیں یہاں وہ انڈیے پرتیاشی اپندر کشواہ کو پریشانی دے سکتے ہیں مہراج گنج لوگ سوہ سیٹ پر بیجوپی سے ٹکٹ نہ ملنے پر سچیدہ نند رائے نے نردلیے چنوہ لڑنے کا اعلان کیا سچیدہ نند باہو ولی سرجبان سنگھ کے سمدھی ہیں انہوں نے کانگریس سے اپنی پتنی کو چنوہ لڑانے کی بھی بات کہی تھی لیکن وہاں سے پارٹی نے اکاس سنگھ کو ٹکٹ دے دیا اب سچیدہ نند کے نردلیے اترنے سے مہراج گنج میں ترکونیے مقابلہ خونا تیمانا جا رہا ہے بکسر لوگ سوہ سیٹ پر ایپی ایس کی نوکری چھوڑ کر آئے آنند مشرا کو بیجوپی نے ٹکٹ نہیں دیا اب وہ نردلیے ہی چنوہ لڑنے کا اعلان کر چکے ہیں اور پرچار میں جھٹے ہیں ان کے ساتھ بیجوپی کے کچھ پرانے نیتا بھی ساتھ نظر آ رہے ہیں اس سیٹ پر وہ انڈیے کے ووٹ بینک میں سندھ ماری کر سکتے ہیں آپ کو بتا دے کہ اس بار کے لوگ سوہ چنوہ دو ہزار چوبیس میں بطور کئی ایسے نردلیے پرتیاشی ہیں جو چناوی میدان میں ہیں جس میں پپو یادف شامل ہے ہینا شہاب سامل ہے تو وہی یہ جتنے بھی نردلیے پرتیاشی ہیں وہ بڑے بڑے دلوں کو چنوہ تھی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وہی بتا دے آپ کو کہ بوجھ پوری کے پاور اسٹار کہے جانے والے پاون سنگھ بھی کراکارٹ سے چناوی میدان میں ہیں اور اپندر کشواہ کی مشکلیں بڑھا سکتے ہیں تو جب پرنام آئے گا تو دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ کس نے باجی ماری جنتہ نے کسے موقع دیا کس نردلیے پرتیاشی کو جنتہ نے اپنا اشروعات دیا ہے یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا فلحال اس خبر میں بس اتنا ہی تمام جانکیاری کے لیے بنے رنسیڈی پوست لائف کے ساتھ اس سے ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو سبسٹرائب کرنا نہ بھولے خانے بات